آج دو پہر نماز کے بعد تسلیم الدین کو ان کے پیترے گاؤں کے قبرستان میں سپردے خاک کیا جائے گا ان کا پارتھر شریر سسونہ پہنچ گیا ہے دو پہر میں راج کے سمان کے ساتھ انہیں سپردے خاک کیا جائے گا آر جیڈی کے قدہ ورنیتہ تسلیم الدین کو بیتی رات عراریہ میں راجتر ادھیک شلال و پرساد یادب نے ان کے پارتھر شریر پر پارٹی کا جھنڈا دیکھ کر انہیں نماند کیا ازوران عراریہ کے سانسد نواز پر بھاری بھیر بھی عمری ہر کوئی اپنے سانسد کے آخری دیدار کے لیے لالائیت نظر آیا تسلیم الدین سیمانچل کی ایک ایسی شخصیت جس نے مظلوموں کے موہمے ظلم کے خلاف لڑنے کی حمد تھی جس نے سامنتی طاقتوں کے ویروت میں بگل فونکا جس نے سیمانچل کے سسونہ میں سرپنس لے کر سانسد تک کا سفر تیہ کیا تسلیم الدین ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی جنتا کے لیے سمرپت کر دی چار جنوری انیس سو چالیس کو جب انداتا عمزت علی کے گھر کلکاری گونجی تو کلپنا بھی نہیں ہوگی کہ تسلیم کا قد آسمان کی اچائیوں کو چھوے گا ستنتر بھارت صرف اہلے جن میں تسلیم ستنتر بھارت کے بعد پہلی دفعہ 1969 میں جن بھومی سسونہ سے پنچائت چناؤ لڑے اور جیت حاصل کی اس کے بعد سال 1964 میں سسونہ پنچائت کے مکھیا چنے گئے تسلیم کا وقت بدلتا رہا اور تسلیم الدین راجنیتی کی مکہ دھارہ سے جڑتے چلے گئے 1969 میں کانگریس کا ٹکٹ پر پہلی بار جوکی ہاتھ سے ودایق بنے ودایق بننے کا دور تسلیم الدین کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوا اور تسلیم الدین آگے بڑھتے چلے گئے کانگریس کی درباری پرتہ سے ناراض ہو کر تسلیم الدین 1972 میں جوکی ہاتھ سے نردلیے چناؤ لڑے اور انہیں جنتہ کا آشیرواد ملا 1974 میں جب چھاترہ اندولن شروع ہوا تو ویوستہ پریورتن کی لڑائی میں تسلیم الدین نے سیمانچل کا موڑچہ سمحالا اس کے بعد 1977 میں جوکی ہاتھ سے جنتہ پارٹی نے انہیں اپنا امیدوار بنایا اور تسلیم الدین جیت حاصل کر کر پوری کیابرٹ میں سہکاریتہ سچیب بنے اس کے بعد 1980 میں ارریہ ویدھان سبا 1985 میں پھر جوکی ہاتھ سے چناؤ جیتے 1989 میں تسلیم الدین جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پار پونیاں سے سانسد نرواچت ہوئے 1995 میں پھر جوکی ہاتھ سے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پار ویدھایق بنے جبکہ ایک سال بعد 1996 میں جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پار کشنگنج سے سانسد چنے گئے اور اسڈی دیوے گوڑا سرکار میں پہلی بار گریراجی منتری بنائے گئے لیکن ایک ویوادت بیان کے چلتے انہیں اپلت سے اسطیفہ دینا پڑا 1998 میں جنتہ دل کی ویبھاجن کے بعد انہیں ریلو پرساد نے راستیے جنتہ دل کا پردھان سچیب بنائیا اور سال 2000 میں پھر کشنگنج سے چناؤ لڑے اور بھاری متوں سے ویجائی ہوئے اس کے بعد چودویں لوگ سبھا کا چناؤ کشنگنج سے اور سولویں لوگ سبھا کا چناؤ عرریہ سے جیتے سیمانچل کے گاندھی پہلے ایشے شخص تھے جنہوں نے چار سنسدیہ سیٹوں سے چناؤ لڑے اور تین پر ویجائی حاصل کی سرپن سے لے کر سانسد تک کے سفر تیہ کرنے والے کا دعاورنے تھا تسلیم الدین اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن سیمانچل کی آواز اٹھانے والے گاندھی کو لوگ یاد کرتے رہیں گے ستیش ای ٹی وی نیوز عرریہ